اسلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو رسکی میں لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ بہت سمپل ایزی اینڈ کھیک چکن کڑی ہے اور اس کیلئے میں نے کوئی زیادہ انگریڈیس استعمال نہیں کیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنتا ہے اس کیلئے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے 3-4 ٹیبل سپن آئل جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ٹو میڈیم سائز چوپڈ آنین شامل کر دیجئے آنین کو بھرکے براؤن ہونے تک فرائی کیجئے ہمارے آنین براؤن ہو چکے ہیں اور میں یہاں پر یہ ٹومیٹو پیسٹ شامل کر دوں گا میں نے دو میڈیم ٹومیٹو کا یہ پہلے ہی پیسٹ بنا لیا تھا دو ٹی سپون گارلک جنجر کا پیسٹ شامل کر دیجئے اب ہم اس کو پانی کے خوشک ہونے تک اسی طرح پکائیں گے ٹیمارٹل ڈالنے کے بعد اس کا پانی تقریباً سوپ چکا ہے اور اس کا اوئل جو ہے یہ الگ ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پر اپنے چلی پاورڈر شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 2 ٹی سپون سابود دھنیا کریانڈر پاورڈر 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر مسالوں کے ساتھ اس کو ہم تقریباً دو منٹ تک مزید پکائیں گے ہم نے مسالوں کے ساتھ دو منٹ تک پکا لیا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کے اندر دائی شامل کر دیں گے 4 ٹی بل سپون دھئی شامل کریں گے یوگرٹ دھئی شامل کرنے کے بعد ہم لوگ دھئی کے پانی کو خوشک ہونے تک پکائیں گے آنچ اس سارے پروسس میں میں نے میڈیم رکھی تھی ہمارا مسالہ جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں تقریباً سارا پانی خوشک ہو چکا ہے تو یہاں پر ہم لوگ چکن شامل کر دیں گے میں نے ایک کلو چکن لیا تھا with the bone تو آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کا چکن ہو آپ اس میں لے لی جیگا یہ ہمارا چکن آگیا اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس میں میڈیم آنچ پر میں چکن کو اسی طرح پانچ منٹ تک فرائی کروں گا ہم نے چکن کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ون کپ پانی شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیجئے آنچ کو آپ کو میڈیم چلو کر لیجئے اور اس کو تقریباً پکنے دیجئے جب تک چکن ہمارا ٹینڈر ہو جائے یہ دوستو ہم اپنی کڑک چیک کر لیتے ہیں ہمارا گوشت ہوئی یہ آرموسٹ گل چکا ہے سول ٹو ٹیسٹ جتنا آپ نے سول کھانا آپ سول شامل کر دیجئے گا اس میں سول ڈالنے کے بعد کھڑی کو چک کر لیتا ہاں گارنشین کے لیے کوریانڈر is up to you. If you want you can use it. but it's not again I will be saying really necessary and this little bit green chile so dostu یہ تھی ہماری aaj کی recipe very simple easy and quick chicken curry. Rather than you spend your money on take-aways or restaurants you can make by yourself 1 kg chicken. you bring it and you can easily eat whole family. they can eat it with the very less money. So hopefully you like my today's recipe. Inshallah اگری recipe کے ساتھ آکھے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اپنا بہت خیال رکھئے گا. دعاوں میں یاد رکھئے گا. اللہ حافظ.